آپ دیکھ رہے ہیں ایسی آئی نیوز بسٹا چار اور جرگ کے خلاف ہر پل آپ کے ساتھ نمشکار میں مونٹو راجہ انٹی کرپشن انڈیا سے سواگت ہے آپ کا دلی کے جامعہ نگر تھانہ چھتر سے ایک تکھت گھٹنا سامنے آ رہی ہے جس میں ایک تار کے سپارک ہونے سے تقریباً چالس سے پچاس جو جگیاں ہیں وہ جل چکی ہیں جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت دل دہلانے والی تصویریں ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وقصد دیش کے اندر جتنا وقاص ہو رہا ہے اور راجدھانی کی اگر ہم بات کریں راجدھانی دلی میں آج بھی جگیاں موجود ہیں جس میں جو بہت کہہ سکتے ہیں کہ غریب طبقے کے لوگ وہاں رہتے ہیں جن کے پاس کھر رہنے کو نہیں ہے تو یہ جو گھٹنا آج گھٹت ہوئی ہے یہ ایک تار کے اندر سپارک ہوا جس کے بعد اس میں آگ لگی اور تقریباً چالس سے پچاس جگیاں جل کے خاک ہو گئی ہیں گھٹنا کی جانکاری جامعین اگر پولیس کو دی گئی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے جو لوکل انجیوز ہیں ان سب کو کی مدد لی کیٹ کی ایمبولنس آئیں وہاں پہ چھیتر کے ایس ڈی ایم بھی موقع پر پہنچے اور جو بی ایس ڈی ایس ہے بی بھاگ بجلی کا اس کے کرمچاری بھی پہنچے ہیں تمام جو چیزیں کا نقصان ہوا ہے اس کے بعد جو چھیترے لوگ تھے جو جگیوں میں رہتے تھے ان کے کھانے پینے اور رہنے کا دزام ایک ایم سی ڈی جو سکول ہے اس کے اندر کر دیا گیا ہے ایک شینٹر ہاؤز وہاں بنا دیا گیا ہے گھٹنا نور نگر پہاڑی جامعہ تھانا چھیتر کے انترگت ہے جہاں کی یہ گھٹنا ہے پارک میں ایک کال آیا تھا جس کے بعد یہ گھٹنا گھٹیت ہو گئی اور پاس جگیاں تھیں اور تقریباً چالی سے پچاس جگیاں جو ہیں وہ دھوست ہو گئی ہیں پوری طرح تو اس طرح کی جو گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کنجسٹڈ ایریا ہوگا کہ ایک جگی میں جب آگ لگی تو اس کے ساتھ چالیس سے پچاس جگیاں چپیٹ میں آ گئی ہیں اور جو جتنے بھی غریب لوگ وہاں رہتے تھے ان کو اور دکت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کی کیا ہے رائے کیسے اس کو صدھارا جا سکتا ہے اور جو سرکار پرتیبت ہیں وکاس کے لیے اور چیزوں کو چیزیں لوگوں کو مہیا کرانے کے لیے وہ کیسے اس طرح ان کو کرا سکتے ہیں آپ جو ہیں اپنی رائے ہم سے کمنٹ دورا ساجہ کر سکتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پرسطت ہوں گے نمشکال